نمازکار ساتھیوں میں اپنے دکشت آپ سبھی کا اگری کلچر جی کے کے اس اوپیسیل پلیٹ فارم پہ ہاردک سواگت کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ سبھی لوگوں سے بات کرنے والا ہوں جو آپ کا یوپی پی سی ایس ایس ٹی اے ڈی ایچو کا جو وکنسیز آیا ہوا تھا اس میں جو آپ کا کیمیسٹی برانچ ہے اس کی آپ تیاری کیسے کر سکتے ہیں یعنی کی جو آپ کا رسائن ویژیان سکھا ہے اس کا سلیبس کیا ہے اگزام پیٹرن کیا رہتا ہے اس کے علاوہ اس کی آپ تیاری کیسے کر سکتے ہیں ایسے آپ کو بیسٹ کانٹنٹ کے ساتھ آپ اپنا ڈسکرپٹیو پیپر لکھ پائیں گے جانیں گے اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور جانتے ہیں یوپی پی سی ایس میں جو آپ کا کیمیسٹی برانچ ہے اس کے لیے بیسٹ بکس کے بارے میں ان بکس کی ہلپ سے آپ کا کمپلیٹ سلیبس کور ہو جائے گا اور یہ بکس جو رہیں گی یہ آپ کا ڈسکرپٹیو اگزام کو دھیار میں رکھتے ہوئے ہی بنائی گئی ہیں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کٹاپ کے بارے میں کیونکہ آپ لوگ جو ہے کمنٹ میں بولتے ہیں کی کٹاپ کیا ہو سکتی ہے تو پہلے ہم کٹاپ کٹاپ کو دیکھ لیتے ہیں کی کٹاپ کیا جا سکتی ہے کیمیسٹی والوں کے لیے اس کے بعد ہم بات کریں گے اگزام پیٹرن سلیبس کی کٹاپ کی اگر بات کی جائے تو کٹاپ اگر بات کی جائے تو جو یو آر والے ہیں کیمیسٹی برانچ کی کٹاپ کی اگر بات کی جائے تو ان کا جو ہے لگ بک جو ہے 63 سے 65 نمبر اگر ہے جنرل والوں کا تو وہ اپنے آپ کو سیف مان سکتے ہیں وہ ملز کے لیے پیاری سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کے 63 سے 65 مارکس ہونے چاہیے مینیمم اگر آپ جنرل سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کے مستی برانچ میں ملز لکھ پائیں گے اگر بات کی جائے OBC کی OBC اور EWS کی تو EWS اور OBC کے لگ بک آپ کے 60 questions تو صحیح ہونے ہی چاہیے منز میں بٹنے کے لیے ایسٹی کی اگر بات کی جائے تو ایسٹی کے آپ کے جو ہے 55 question اور جو ایسٹی ہے ایسٹی کے آپ کے جو ہے 52 کے آس پاس question اگر صحیح ہے 50 سے 52 question اگر صحیح ہے ایسٹی کے تو وہ منز میں بیٹھ سکتا ہے یہ آپ کا کٹاپ ہو سکتی ہے جو ہمارے candidate تھے جو ہمارے group میں add ہیں میں نے ان سے review لیا اور کافی سارے بچوں کے review کے بیسی سے میں نے آپ کو ایک کٹاپ بتائی ہے کٹاپ آپ کی اس سے کب نہیں جائے گی یہ ہمارا opinion ہے ہم نے جو poll کر آیا تھا اس کے basis میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو آپ کو at least اگر آپ جنرل سے ہیں اگر آپ کے 63 سے 65 number ہیں تو آپ منز کے پیاری start کر دیجئے آپ safe zone میں ہیں باقی جو other category کا یہاں پہ لکھا ہوا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو ہے یہاں پہ exam pattern کیا رہتا ہے exam pattern کی اگر بات کی جائے تو جو آپ کا منز کا exam ہے descriptive رہے گا اس میں آپ کو جو ہے copy pencil لکھنا رہے گا یہاں پہ کوئی بھی آپ کا objective کا scene نہیں ہے اس میں آپ کی total جو ہے 3 paper ہوں گے 3 paper یہاں پہ آپ کے رہیں گے اور جس post میں آپ کا interview ہے وہاں پہ interview ہوگا اور جس میں interview نہیں ہے وہاں پہ آپ کا exam کے basis پہ آپ کی بنے گی final merit اور آپ کا selection ہو جائے گا جن میں interview ہے اس میں آپ کا interview ہوگا اس کے بعد سیلیکشن ہوگا آپ کا اگر بات کی جائے جو آپ کا یہ 3 paper ہے یہ 2 ستروں میں ہوگا پہلا آپ کا رہے گا پراثم ستر جس کی عوض رہے گی آپ کا 3 گھنٹے کی 3 گھنٹے میں آپ کے 2 paper رہیں گے یہاں پہ جو پہلا paper ہوگا وہ سامان ادھن کا ہوگا 1.5 گھنٹے کا رہے گا پچاس نمبر کا یہ paper ہوگا دو 3 paper آپ کا سامان ہندی اور ملیبند کا ہوگا 1.5 گھنٹے کا ہوگا پچاس ان کا رہے گا پھر آپ کا آئے گا دو تیس ستر اس میں آپ کو 3 گھنٹے میں جو آپ کا agriculture chemistry والا paper ہے وہ کرنا رہے گا چونکہ یہ ویڈیو ہماری agriculture chemistry کو لے کر کے ہیں اس لئے میں کیول بات کروں گا agriculture chemistry کے بارے میں تو 3 گھنٹے میں آپ کو یہ paper کرنا رہے گا سمجھ آپ کا یہاں پہ 3 گھنٹے رہے گا پڑاں کس کا 200 نمبر رہے گا جو آپ کا آفنل paper ہے agriculture chemistry کا paper ہے اس کا ویٹیج کافی زیادہ ہے تو وہ paper آپ کے لیے most important ہو جاتا ہے آپ کے selection میں 200 نمبر کا یہ paper رہے گا تینوں paper آپ کے descriptive ہوں گے آگے بڑھتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کے papers رہیں گے ان کے pattern کیا رہیں گے تو paper کا جو pattern رہے گا اس کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری information دی ہوئی ہے سامان ایدھن میں اپکے 10% آئیں گے ات لگ اتری پر ایک پر ایک ملے گا 25 سب ڈو میں آپ کو ان کا اتر دینا رہے گا 5% آپ کے رہیں گے لگ اتری طرح ملے گا آپ کو ایک question پر 35 سب ڈو میں اس کا اتر دینا رہے گا پھر آپ کا 5% رہے گا دیر ہوتری جس کے آپ کو ایک question کا پانچ نمبر ملے گا اور ایک سو پچیس سبدوں میں اس کا اُتر دینا رہے گا تو یہ آپ کا ہو گیا شامان ادھان کا پھر جو آپ کا دوتی پیپر ہے ہندی کا اس میں پرثم خند اور دوتی خند رہیں گے پرثم خند میں آپ کا پچیس انکو کا جو رہے گا وہ رہے گا اور جو آپ کا دوتی خند رہے گا اس میں آپ کا نبند وغیرہ آئے گا یہ آپ کا پچیس انکو کا رہے گا تو اس ٹائپ سے آپ کا ہندی کا پیپر ڈیوائیڈ ہوگا پھر آپ کا آتا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ کیمسٹی برانچ کا تھرڈ پیپر اس میں اگر بات کی جائے تو اس میں بیسیکلی آپ کا کل پرسن آٹھ رہیں گے آٹھ کوشٹن آپ سے پوچھے جائیں گے خند آ اور خند با میں آپ کا پیپر ڈیوائیڈ ہوگا خند آ میں چار پرسن خند با میں چار پرسن ہوں گے پرسن سنکھیا ایک اور پرسن سنکھیا پانچ کرنا انیوارے رہے گا اس کے علاوہ پرتیک خند سے نیونتم آپ کو دو پرسن کرنے رہیں گے نیکسٹ کیا ہے آپ کا سبھی پرسنوں کے انکھ سمان ہوں گے کل آپ کو پانچ پرسن کرنے رہیں گے یہ آپ کو دھیان دکھنا ہے جو آپ کا ویکلپک بھی سا ہے کیمسٹی برانچ کا اس میں کل آپ کو پانچ پرسن کرنے رہیں گے جن پوشٹوں میں آپ کا انٹرویو نہیں ہے اس میں آپ کا ان تین پیپر کے مدد سے آپ کی بنے گی فائنل کٹ آف اور آپ کا سیلیکشن یہاں پہ ہو جائے گا جن پوشٹ میں انٹرویو ہے وہاں پہ آپ کا ساتھ چھاتکار ہوگا پچاس نمبر کا اور اس کے بیسز پہ آپ کا فائنل سیلیکشن ہوگا جا کر کے یہ اس کا سیلیکشن پروسس اور اگزام پیٹرن ہو گیا اس کے علاوہ ابھی آپ کا جو ہے پری کا ریجلٹ آئے گا اور منس کے لیے فام پھلپ شروع ہوگا آپ کو منس کے لیے فام بھرنا پڑے گا جو فام بھرے گا وہی کیول منس لکھ پائے گا تو آپ کو پھر سے فام بھرنا پڑے گا پھر آپ کا منس کا ایکزام ہوگا یہ مان کے چلیے آپ کا دسمبر کے لاشٹ تک یا آپ کا جنوری میں منس کا ایکزام جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ریجلٹ ہے ریجلٹ آپ کا اس مہینے پرستاویت ہے اس مہینے آپ کا ریجلٹ آ سکتا ہے پریلیمز کا اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ جو آپ کا یہ پیپرز ہے اس پیپر کو کیسے آپ کور کریں تو جو آپ کا کیمسٹی برانچ کا پیپر ہے آپ کے سلیبس میں آپ کے ایکزام پیٹرن میں موسٹ ایمپورٹنٹ زول اس کا ہے دھائیسو نمبر کا پیپر آپ کا ہونے والا ہے اس دھائیسو نمبر کو دھیار میں رکھتے ہوئے اور آپ کو ڈسکرپٹیو لکھنے میں آپ کی کمپلیٹ ہیلپ کرنے کے لیے ہمارے پلیٹ فارم پر یو پی پی سی ایس منس کے لیے کیمسٹی برانچ کی انگلیس میڈیم کی اور ہنڈی میڈیم کی کمپلیٹ اسٹیڈی گائیڈ لانچ کی گئی ہے اس اسٹیڈی گائیڈ میں آپ کا ہنڈی مادیم میں اور انگلیس مادیم میں دونوں بھاساؤں میں آپ کو یہ پستکیں ملیں گی ای بک پی ڈی ایف کوپی ملے گی ہمارے کورس کے مادیم سے اور اس میں آپ کا کمپلیٹ سلیبس جو بھی آپ کا سلیبس رہے گا وہ پورا سلیبس اس میں ڈسکرپٹیو ایکزام کو دھیار میں رکھتے ہوئے کور کیا گیا ہے پریٹ فارم کی دورہ لانچ کی گئی ہیں یہ ای بک کی پی ڈی ایف کوپی آپ کو ہمارے کورس میں ملے گی کورس کو آپ کیسے بائی کر پائیں گی وہ میں بھی آپ کو آگے بتاؤں گا اس کے علاوہ جو یہ ای بک ہیں یہ ہندی میں بھی ہوں گی انگلیس میں بھی ہوں گی اور پرنٹ ایبل ہیں کورس کو بائی کر کے آپ ان کا پرنٹ آؤٹ بھی کرا سکتے ہیں اگر بات کی جائے جو ہماری انگلیس میڈیم والی ای بک ہے کیمیسٹی برانچ کی وہ ریڈی ہو چکی ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا cover کیا ہے یہاں پہ آپ سلیبس کو اپنے ہاتھ میں رکھیے اور اس سلیبس سے ہمارے اس انڈیکس کو میچ کر لیجئے ہم نے انڈیکس میں اور اپنی ای بک میں complete سلیبس cover کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ٹاپک یہاں پہ cover کیے گئے ہیں سارا انڈیکس یہاں پہ دیا ہوا یہ ہماری ای بک کا انڈیکس ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل آپ کے 38 چپٹر جو ہے فرسٹ پیج میں ہے ٹوٹل آپ کا کمپلیٹ یہ انڈیکس ہے اس میں آپ کا کمپلیٹ جو بھی سلیبس رہے گا کیمسٹی برانچ کا وہ کور کیا گیا ہے یہاں پہ آپ اس انڈیکس کے مادیم سے سارے ٹاپک میچ کر سکتے ہیں ٹوٹل یہاں پہ 259 پیجز رہیں گے 259 پیجز میں آپ کا کمپلیٹ جو کیمسٹی برانچ کا سلیبس ہے وہ کورپ کیا گیا ہے اور آپ کو کو ڈسکرپٹیو لکھنے کے لیے آپ کے لیے یہ ای بک ہماری کمپلیٹ ہیلپ کرنے والی ہے کیونکہ اس میں ہم نے کمپلیٹ کانٹینٹ کو ڈسکرپٹیو اگزام کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی کمپائل کرایا ہے کمپائل کیا ہے اور بہت ساری آثنٹک بکس ہے جو آپ کی سوائل سائنس کی اس کے علاوہ جو آپ کا سوائل اینڈ وارٹر کنجربیشن ہے جتنا بھی آپ کا سلیبس ہے ہم نے سلیبس کے اکارڈنگ آثنٹک بکس کو یوج کر کے اس کانٹینٹ کو پریپریر کرایا ہے تو یہ جو ہماری ای بکس ہیں یہ آپ کے لیے کمپلیٹ ہیلپ کرنے والی ہیں جو ہم نے ای بکس لانچ کری ہیں یہ ای بک آپ کے لیے سلیبس کے اکارڈنگ کمپلیٹ کانٹینٹ آپ کو اس میں مل جائے گا جو ہندی میڈیم کی ای بک ہے وہ بھی ایویلیبل نہیں ہو پائی ہے وہ بھی آپ کی بنے گی اور بننے کے بعد اسی کورس میں جو کورس ہم نے لانچ کیا ہے کیمسٹی برانچ کے لیے اسی میں یہ ہندی مادیم کی ای بک بھی ایڈ کی جائے گی تو آپ کو اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو کورس کو انزول کر لیجئے گا اس کے علاوہ جرنل اسٹیڈیس کے پورسن کو کور کرنے کے لیے جی ایس کی ہماری ہندی اور انگلیس دونوں بھاساؤں میں یو پی پی سی ایس ایگری کلچر سرویسز کے لیے ای بک آپ کو مل جائیں گی کورس کے مادیم سے آپ کو اس میں کمپلیٹ جو بھی سلبس رہے گا جی ایس کا وہ کور کیا جائے گا ہندی اور انگلیس دونوں بھاساؤں میں جو آپ کی ہندی کی ای بک ہے یہ ای بک ملے گی اور اس میں جو کانٹنٹ نہیں ہوگا کلی برز کے ایک آرڈنگ جو کانٹنٹ اس میں نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو الگ سے کانٹنٹ پروائیڈ کر دیں گے الگ سے آپ کو ہندی کا نوٹس پروائیڈ کر دیں گے تو کمپلیٹ آپ کا ان بکس کی ہلپ سے کمپلیٹ تیاری آپ کی ہو جائے گی کمیسٹی برانچ کی اس ای بک میں آپ کا سامان ہندی اور جو نبند لیکھن ہے اس کے لے کر کے یہاں پہ کمپلیٹ آپ کا سلیبس کورپ کیا گیا ہے اگر کوئی ٹاپک نہیں رہتا اس میں تو وہ میں آپ کو الگ سے پروائیڈ کر دوں گا تو یہ ہماری تینوں ای بک ہو گئی جنہیں ای بک کی ہلپ سے آپ جو ہے کمپلیٹ کمیسٹی برانچ کا سلیبس اچھے سے کورپ کر پائیں گے اور ڈسکرپٹیو ایکجام کو اچھے سے دے کر کے آپ اپنے سلیکسن کو انسیور کر پائیں گے یہ کمپلیٹ بیچ لانچ کیا گیا ہے ہمارے پلیٹ فارم کے دورہ اس بیچ میں ہی آپ کو یہ تینوں ای بک ملنے والی ہیں ہندی میں بھی ہوں گی انگلیس میں بھی ہوں گی آپ کو الگ سے کوئی ای بک نہیں دی جائے گی میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کورس ہی بائی کرنا پڑے گا اگر آپ کو تیاری کرنی ہے تو کو الگ سے ہم ای بک پروائیڈ نہیں کریں گے آپ کو یہ کورس بائی کرنا پڑے گا کورس کی فیس پڑے گی آپ کو پندرہ سو روپے اس میں آپ کو تینوں ای بک مل جائیں گی ہندی میں بھی ہوں گی انگلیس میں بھی ہوگی آنسر رائٹنگ کے لیے آپ کو ویڈیو کلاسز دی جائیں گی سٹیس پیپرز آپ کو ملیں گے اس میں سب ہی جو ہیں پیپرز کے اس کے علاوہ شاتھکار کے لیے آپ کو پروپر گائیڈنس دیا جائے گا جو آپ کا انٹرویو ہے جس پوسٹ میں انٹرویو ہے وہاں پہ آپ کو انٹرویو گائیڈنس بھی دیا جائے گا تو یہ بیچ آپ ایگری کلچر جی کے ایپ کو اسٹیال کر کے یا ہماری ویب سائٹ ایگری کلچر جی کے ڈاٹ ان پر جا کر کے لے سکتے ہیں اگر کوئی کوئیری آپ کے مند میں آتی ہے کوئی سوال آتا ہے تو اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اپنی کوئیری کو سولپ کر سکتے ہیں اور اس بیچ کو جوائن کریں میرا سبھی سے وعدہ ہے کہ اس میں آپ کا کمپلیٹ سلیبس اگزام اورینٹیڈ کانٹنٹ کے ساتھ دسکرپٹو پیپر کو دھیار میں رکھتے ہوئے آپ کو مل جائے گا ساتھ ساتھ میں جو چھاتر ہندی مادیم کے ہیں ان کے لیے بھی آپ کا کمپلیٹ کانٹنٹ ملے گا جو چھاتر انگلیس مادیم کے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ کمپلیٹ کوریج کیا گیا ہے نیچٹ ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ جو سلیبس ہے اس میں کیا کیا پڑھنا ہے سلیبس میں جو آپ کا پہلا پیپر ہے جرنل اسٹڈیز کا پیپر پچاس نمبر کا رہے گا اس میں آپ کا پہلا پارٹ رہے گا آپ کا انڈین اگری کلچر یہاں پہ آپ کے ٹاپکس دیے ہوئے ہیں یہ سارے ٹاپک جو بھی جیس کے پیپر میں ہیں ہماری ہندی اور انگلیس کی جو جیس کی ای بک رہے گی اس میں آپ کو کورپ کیے جائیں گے ملیں گے سارے ٹاپک کرنٹ افیئر جو رہتا ہے وہ ہم اپنے وارٹس اپ گروپ میں سیئر کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ جو ہمارا کورس لے چکے ہیں ان کو وارٹس اپ پیڈ گروپ میں ایڈ کیا گیا ہے اس پیڈ گروپ میں ڈیلی کرنٹ افیئر ہم سیئر کر رہے ہیں تو جلدی سے جلدی ہمارے بیچ کو جوائن کریے اور کرنٹ افیئر والے گروپ میں آپ ایڈ ہوئیے جس سے آپ کو کرنٹ افیئر بھی ملتا رہے باقی یہ کمپلیٹ سیئر بس ہمارا ہندی اور انگلیس دونوں بھاساؤں میں جی ایس والی ای بوک میں کور کیا جائے گا جرنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کا دوترا ٹاپک ہے یہاں پہ سیئر بس دیا ہوا ہے اس میں آپ کا جرنل سائنس ہے کمپیوٹر بھی رہے گا یہ آپ کو پڑھنا رہے گا نیسٹ آپ کا کرنٹ افیئر رہے گا انڈین ہسٹری اینڈ پالٹی پڑھنا رہے گا آپ کو جیوگرافی اینڈ اکونومی آف انڈیا پڑھنا رہے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ کا اکونومک پالسیز ہو گئی اس کے علاوہ جنرنل اکونومک پرابلمز ہو گئی یہ سب کچھ پڑھنا رہے گا یہ آپ کا جی ایس کا سیلی بس ہے اس سیلی بس کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیسٹ آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں ہندی والے پیپر کی تو ہندی کا پیپر آپ کا پچاس انکو کا ہوگا اور پرثم کھنڈ کی اگر بات کی جائے تو پرثم کھنڈ میں آپ کا پچیس مارکس کا رہے گا یہ اس میں آپ کو جو ہے آپ پٹیت گدیانز کا سنچے پڑھ اس سے سموندھت پرسن جے خاکت انسوں کی ویاکیا ایوم اس کا اپیوکتی سیلسک وغیرہ پڑھنا رہے گا انیکارتھی سبد ویلوم سبد پریاوچی سبد تصم تدبھو چھتری ویدیشی سبد ویرام چنھ سبد رچنا واقی رچنا ارث محاورے لوکوکتیاں اتر پردیش کی مکھ بولیاں ہندی بھاسا میں پریوگ ہونے والی اسودھیاں نیکسٹ آپ کا ہے واقعوں کا ہندی سے اگریجی اگریجی سے ہندی میں انواد تو اس کا آپ کا جو ہے کیا رہے گا پچیس نمبر کا یہ پارٹ رہے گا سیکنڈ آپ کا جو خند با رہے گا خند با میں آپ کو یہ ٹاپک دی ہوئے ہیں ان ٹاپکس پہ آپ سے نبند لکھنا رہے گا پانچ سبدوں کی سیما میں آپ کو پچیس انگ کا نبند لکھنا رہے گا دو نبند لکھنے رہیں گے آپ کو یہاں پہ اس خند سے یہاں پہ آپ کو ایک نبند لکھنا رہے گا اور پچیس جو ہے آپ کا سبد سیما رہے گی یہاں پہ نبند کی نیسٹ آپ کا آتا ہے تھرڈ پیپر جو کی موسٹ امپورٹنٹ ہے دھائی سو نمبر کا آئے گا کیمسٹی برانچ کا پیپر رہے گا یہ اگر بات کی جائے کیمسٹی برانچ کے سیلیبس کی تو یہاں پہ آپ سیلیبس دیکھ سکتے ہیں اس سیلیبس میں آپ کو جو ہے سوائل سائنس کا سیلیبس دیکھ جائے گا سوائل مایکرو بیالوجی کا سیلیبس دیکھ جائے گا اس کے علاوہ سوائل ٹیسٹنگ کا سیلیبس دیکھ جائے گا اور نیسٹ آپ کا آجاتا ہے سوائل این وارٹر کنجرویسن کا سیلیبس بھی یہاں پہ آپ کا رہے گا یہ کمپلیٹ سیلیبس یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا سکرین سوٹ لے سکتے ہیں میں اس کو پڑھو گا نہیں کیولا آپ کو دکھاؤں گا اس کو آپ دیکھ لیجئے یہ سارے ٹاپک آپ کو ہماری ای بک میں سیلیبس کے ایک آرڈنگ اگزام اورینٹیڈ کانٹنٹ کے ایک آرڈنگ کور کیے گئے ہیں اب دیکھئے یہاں پہ آپ کا جو ہے soil and water conservation کا سیلیبس یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے یہ سارا آپ کا جو ہے جو سیلیبس ہے یہ soil and water conservation کا ہے یہ آپ کا کمپلیٹ سیلیبس ہے soil science department کا جو آپ کا agriculture chemistry ہے chemistry branch ہے اس کا کمپلیٹ سیلیبس رہے گا ہماری ای بک میں سارا سیلیبس کور کیا گیا ہے جو چاتر ہندی مادیم کے ہیں ان کو بھی ای بک دی جائے گی ہندی مادیم میں اور کمپلیٹ سیلیبس کور بھی کیا جائے گا تو ابھی آپ اگری کلچر جی کے ایپ کو اسٹال کریں یا ویڈیو کا ڈسکرپسن باکس چک کریں وہاں پہ آپ کو ہمارے اس کورس کو بائی کرنے کی لنک مل جائے گی اس کورس کو انزول کریں اپنی پریپریشن کو اسٹارٹ کر دیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ڈسکرپٹیو لکھنا ہے جو ای بوک آپ کو دی جا رہی ہے ان کا پرنٹ آؤٹ کرائیے اور پرنٹ آؤٹ کرائیے کرنے کے بعد ان کو پڑھنا اسٹارٹ کریے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے ڈسکرپٹیو لکھنے کی پرکٹیس کرنا اسٹارٹ کریے آپ کو بینا لائن والی کاؤپی لینی ہے جس میں آپ کے لائن نہیں ہوتی ہے اس میں آپ کو پرکٹیس کرنی ہے پریویس ایئر پیپر کو دیکھ کر کے آپ پرکٹیس اپنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کو لکھنا جتنا اچھا آپ کو لکھنا آجائے گا پرکٹیس کرنا آجائے گا اتنے ہی اچھے آپ کے مارکس آئیں گے اور آپ کے سیلیکشن کے چانسز بنیں گے تو اس لیے پرکٹیس اپنی اسٹارٹ کر دیجئے ای بک کو بائی کر کے کمپلیٹ کورس کو لے کر کے پرنٹ آؤٹ کرائیے ان کا اور اپنی تیاری کو اچھے سے اسٹارٹ کر دیجئے کٹ آف کیا ہو سکتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ جو آپ کی بچی ہوئی پوسٹ ہیں ان کی بھی ای بک آئے گی کمپلیٹ کورس آئے گا چاہے وہ آپ کا پلانٹ پروٹیکشن ہو چاہے ایگرنامی برانچ ہو سب ہی ای بک پہ کام چل رہا ہے ڈیولپمنٹ کی اور آپ کا جو ہے ایگری کلچر بوٹنی کی جو ای بک ہے وہ ایویلیبل ہو چکی ہے پورس ایویلیبل ہو چکا ہے تو ایگری کلچر جی کے آئے پہ جا کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکیو سو مچ